نمسکار میں حسین وزوی ہوتر پدیش کے بلیہ میں سرعام گولی کانٹ پولیس اور پرشاسن پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کیا اپرادیوں میں قانون کا خوف ختم ہو چکا ہے؟ کیا اپرادی پولیس پرشاسن کے بڑے عدیقاریوں کے سامنے بھی ایک شخص کی گولی مار کر ہتیا کرنے میں بھی ذرا سا نہیں ہچکچاتے؟ آپ بھی بلیہ گولی کانٹ کی حقیقت جان کر حیران رہ جائیں گے بلیہ میں ایز ڈی ایم اور ڈی ایس پی کے سامنے بی جی پی نیتا کے قریبی نے ایک شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی جب آروپی دھیریندر سنگھ نے جے پرکاش پال نام کے شخص پر گولی چلائی تو وہاں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ موجود تھی لیکن آروپی دھیریندر سنگھ نے سرعام بیس سے پچیس راؤنڈ گولیاں چلائیں اور جے پرکاش پال کو قریب سے گولی مار دی پیڑت پریوار کا آروپ ہے کہ پولیس نے موقع سے مکہ آروپی دھیریندر کو پکڑ لیا تھا لیکن بعد میں اسے بھاگ جانے دیا گیا اسے فرار ہونے کا موقع دے دیا گیا سنسنی خیز واردات کے بعد یوگی سرکار نے ایز ڈی ایم اور سی او کو سسپنٹ کر دیا تو یہ پانچ تصویریں ایز ڈی ایم ڈی ایس پی موقع پر موجود تھے اور اسی دوران تقریباً پانچ سنوں کی بھیڑ تھی اور اس دوران آروپی دھیریندر نے فائرنگ کی بیس سے پچیس راؤنڈ اور جن کو گولی لگی ہے ان کو بہت قریب سے گولی لگی ہے ان کو بہت قریب سے آروپی دھیریندر نے گولی ماری اور پریوار جو پڑت پریوار اس کا الزام یہ ہے کہ آروپی دھیریندر کو پکڑ لیا تھا پولیس نے لیکن اسے بعد میں بھاگ جانے کا موقع دے دیا گیا ایک بی جے پی نیتا کا قریبی ہے یہ آروپی دھیریندر اور اسی وجہ سے اسے وہاں سے فرار ہونے کا موقع ملا یہ الزام پریوار کے طرف سے لگایا جا رہا ہے آپ دیکھئے کتنے قریب ہیں جے پرکاش پال جن کی اس میں موت ہوئی ہے اور دھیریندر سنگھ جو آروپی ہے اس کے ہاتھ میں آپ کو پسٹل نظر آ رہی ہے کئی راؤنڈ وہ فائرنگ کرتا ہے اور قریب سے جے پرکاش پال کو وہ گولی بھار دیتا ہے موسیقی 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 دیکھیں آپ قریب پانچ سو لوگوں کی بھی رواں موجود تھی سرکاری عملہ موجود تھا ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی اگر موجود ہیں تو آپ سمجھئے کہ وہاں پر پولیس کی کتنی پولیس کی کتنی تیناتی ہوگی باوجود اس کے آروپی دھیریندر بے خوف ہو کر فائرنگ کر رہا ہے موسیقی یہ دھریندر سنگھ بی جے پی کا نیتا اس نے گولی ماری اور وہی مڈر کا آروپی ہے بلیا گولی کانڈ میں ایک تصویر بہت اہم ہے اس تصویر میں آروپی دھریندر سنگھ دیکھ رہا آپ کو پولیس والوں کی بیچ کھڑا ہے لیکن پولیس پر آروپ ہے کہ اس نے دھریندر کو چھوڑ دیا پولیس اسے پکڑ چکی تھی اور اچھی خاصی تعداد میں پولیس نظر آ رہی ہے قریب پانچ سے چھے پولیس والوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے چھے پڑ رکھا ہے جس شخص کی گولی مار کر ہتیا کی گئی اس کے پریوار کا سیدھا آروپ ہے دھریندر سنگھ پر مرتک کے بھائی نے کہا ہے کہ پولیس نے دھریندر کو بھگایا ہے ملے کر بیٹھک ہوا تھا اس میں سب ایسو صاحب سے موجود تھے گاؤں کے پورے جنتہ موجود تھی ایسو صاحب سے جو ڈبلو سی ڈبنگ ہے ان سے بات بیچار ہوا اس کے چلتے لے کر کے ہمارے پیتا جو کو نیسان ساج کر مار دیئے گولی کون مار دیئے ڈبلو سی تو اس میں باہر ہی باد ماشر ہنے ہم لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں اور ایک عجائے شنگھ بھی پہر کر رہے تھے اور دھریندر پرتاپ ہمارے بھائی کو گولی مار دیئے کون ہے یہ دھریندر پرتاپ دھریندر پرتاپسنگھ سریندر سنگھ بیدھائک کے ساتھ میں رہتے ہیں ان کا ہی آدمی ہے ان کے پورا جو ہے من بڑھاتے ہیں جنبا سریندر سنگھ بیدھائک ہیں برطمان بیدھائک ہیں بھاجپا پاٹی کے پولیس جو ہے ان کو پکش میں بچا رہی تھی آہم لوگوں کو پٹھیا کر کے مار رہی تھی اور جنبا جب گولی مار کر کے بھاگ رہا تھا تو ایک پرساسن پکڑ لیا پیچھے سے پکڑنے کے بعد بندے پر لیا کر کے چھوڑ دی ہے بولو بیٹا بھاگ جاؤ تو آپ کو وہ نے دیکھا ایک قدم دیکھا مہم سورو سے وہاں پہ تھی ہے تو سیدھے سیدھے پریوار کا آروپ ہے کی پولیس نے آروپی دھیریندر سنگھ کو پکڑ لیا تھا لیکن اسے بھاگنے کا موقع پولیس نہیں دیا کیونکہ وہ وہاں کے اسثانی بیجے پی ویدھائک سریندر سنگھ کا قریبی بتایا جاتا ہے سریندر سنگھ سے جڑے ہر کارکرم میں وہ موجود رہتا ہے ڈی آئی جی صاحب اس پورے معاملے کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں سنیے زران کو جو لوگ پولیس کے یہاں پر موجود تھے شیو موجود تھے ھٹی ایم موجود تھے ان کے موجود ہونے کے بعد بھی جو ایک کاریوائی ہوئی ہے اس میں بھی شاشن دوارہ گم بھیرتا سے اکتفکران لیا گیا ہے اور اکتفکران میں بھی کاریوائی ساسن اسطر پر کی جا رہی ہے تھانہ اسطر پر بھی پولیس ادھیجک کو میرے دوارہ نردیشت کیا گیا ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ جو گھٹنا کے سمیں موجود تھے نسکت روپ سے وہ بھی لاپروہی کے دوشی مانے جائیں گے اور ان کے بیرودھوی کٹھورتم انساسناتمک کاریوائی جس میں سسپنسن کی بھی کاریوائی سملی تھے سنیشت کی جائے گی پولیس نے اس گھٹنا کو ایک چنوٹی کے روپ میں لیا ہے اور اس گھٹنا کے بعد ہم یہ اسپشٹ کرنا چاہیں گے کہ پولیس ایسا ایک جامپولری ایکسن اس گھٹنا میں کرے گی تاکہ اس پرکار کی دستہ سے گھٹنا کرنے کے پہلے کوئی بھی بیقتی لاکھوں بار سوچے تو ڈی آئی جی صاحب کاریوائی کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ تصویریں بتا رہی ہیں کی کیا ہو رہا تھا یہ اتر پردیش کے بلیا کی تصویریں ہیں جہاں پر کوٹے کا الوٹمنٹ ہو رہا تھا ڈی ایس پی صاحب موجود تھے موقع پر اور اس کے باوجود ایس ڈی ایم تھے موقع پر موجود اور ایک بڑا پرشاسنی کملہ تھا پانچ سو لوگوں کی بھیڑ تھی اور اس بیچ بیس سے پچیس راؤنڈ فائرنگ کرتا ہے آروپی دھیرین سنگھ جس میں سے چار گولیاں قریب بتایا جا رہا ہے کہ جن کی ہتیاں کی گئی ان کو لگی ہے اور پریوار سیدھے طور پر آروپ لگا رہا ہے کہ آروپی دھیرین کو پولیس نے بھگایا ہے بلیا گولی کارڈ میں کی واردات کے بعد یوگی سرکار پر وپکش نے حملہ بولا ہے سماجوادی پارٹی کی نیتہ سنیل ساجن نے کہا ہے کہ یو پی میں اپرادی ہی سرکار چلا رہے ہیں بلیا کے گھٹنا نے یہ ثابت کر دیا کہ اتر پردیس میں کم سے کم کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن قانون بیوستہ نام کی کوئی چیچ نہیں ہے ہم لوگ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ سرکار اتر پردیس میں اپرادی چلا رہے ہیں گنڈے چلا رہے ہیں بلتکاری چلا رہے ہیں اور وہی آج سچ سامنے آ گیا ایش ڈی ایم کے سامنے سیو کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی کے گنڈے ہتیا کر رہے ہیں ہتیا کر کے فرار ہو جا رہے ہیں یہ اتر پردیس بنائے یوگی جی آپ نے یہ آپ کی نیت یہ ہے نیتی یہ رامراج کہتے آپ کے راج سے سو گناہ اچھا رامراج تھا سمیدھان ختم کر دیا آپ نے قانون کا ڈر ختم ہو گیا آپ استھیفہ دے دیجئے اور اپنے کسی اچھے جاننے والے اور جو سب سے بڑا اپرادی ہو اس کو مکمتی بنا دیجئے کیونکہ سرکار تو نتمستق ہے اپرادیوں کے پیروں میں اپرادیوں کے چڑھنوں میں ختم کر دی سرکار آپ نے لگتا اتر پردیس کے جنگر راج میں اتر پردیس کے اتیچار والے راج میں اب یہی دن لیکنے اچھا تھا جس طرح سے ایس ڈی ایم ڈی ایس پی کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی سمرچد گنڈے ایک آدمی کو سریان گولی مارتے ہیں لگتانی اتر پردیس کی سرکار کو ندکتا کے آدھان و بدنے نے کوئی لکھا بچا ہے محمد راجی پال سے ماتنوں کا اتر پردیس کی سرکار کو برخاص کر دیں تو وپکش یوپی سرکار پر حملہ بول رہا ہے اور اس بیٹ جو پیڑت پریوار ہے وہ سیدھے طور پر آروپ لگا رہا ہے کہ پولس نے آروپی دھیرین سنگھ کو بھاگنے کا موقع دیا جس نے بیس سے پچیس راؤنڈ فائرنگ کی اور اسی فائرنگ میں چار گولیاں لگی ہیں جن سے ان کی موت ہوئی ہے ہمارے سماتھاتا وشال پرتاب سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وشال جو تصویریں دیکھ رہی ہیں وہ بہتی خوفناک اور بھائیوہ ہیں وہ بتا رہی کی کس طرح کا خوفناک منظر تھا اور ایسے میں جب وہاں پر ایس ڈی ایم موجود تھے ڈی ایس پی موجود تھے اور ایک بڑا پرشاستنی کا عملہ تھا اور اس بھیڑ میں ایک شخص جو فائرنگ کرتا ہے بیس سے پچیس راؤنڈ وہ فائرنگ بھی کرتا ہے پولس کی گرفت نے بھی آتا ہے پھر فرار ہو جاتا ہے کیا کہہ رہی پولس اب کب تک پولس پہنچ پائے گی آروپی دھرین سنگھ تک دیکھیں حسین اس پورے معاملے کا جو سب سے زیادہ حیران کرنے والا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے موقع پر تحصیل کے پرشاستنی کا افسروں میں بات کیا جائے تو ایس ڈی ایم ہیڈ ہوتے ہیں اور پولس کے تحصیل میں سی او یعنی سرکل آفیسر ہیڈ ہوتے ہیں دونوں پرشاستنی کا افسر پولیس افسر موقع پر موجود تھے پوٹے کی دکان کو لے کر کے جو بیوات چل رہا تھا اس بیوات کو نفٹارے کے لیے وہاں پر موجود تھے وہاں پر جب جھگڑا بڑھتا ہے تو ایس ڈی ایم اس لنگ کو ایک آئے ختم کرتے ہیں برکاس کرتے ہیں انکرنا ہوتا ہے کہ فلال ابھی یہاں پر ریزلٹ نہیں نکل پا رہا ہے لیکن جس طریقے سے وہاں پر بھیڑ موجود کی اس کے بعد دبنگ پروتی کے دھیریندر سنگھ نے نہ صرف وہاں پر ہوائی فارنگ کی بلکہ جو ابوزر پارٹی کے گاؤں کے ہی شخص تھے جو پرکاشوال ان کے پاس جا کر کے موقع پر نہ صرف گولی ماری بلکہ اس کے بعد وہاں سے فرار بھی ہو گیا جس میں سب سے ادہ حرانی کی بات یہ ہے کہ پیڑیت پریدار کے سیدھا آروف ہے کہ پولیس کرمیوں نے اس کو پکڑ رکھا تھا لیکن وہ پکڑا اس طریقے سے تھا کہ وہ اس کے بعد نہر تک گیا اور اس کے بعد وہ آسانی سے وہاں موقع سے فرار ہو گیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی نیتا کا یہ دبنگ ویکٹی جو ہے دھرین سنگھ وہ قریب بھی ہے اس کی وجہ سے اس کو لوکل لیول پر مدد مل رہی تھی اب بی آئی جی آجمگرد جو ہیں سبحاش چندوبے ان کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کی جو شکایت ہے وہ پیڑیت پریبار سے ان کو ملی ہے شارسن اس طرح پر اس معاملے میں کاروائی کی جائے گی اور بھوش میں کوئی بھی بیکٹی کسی بھی طریقے کے قرائم کو کرنے سے پہلے سوبہ جروس ہو سوچے گا ایسا اس معاملے میں ایک نظیر کرنے والا ایکزامپل سٹ کیا جائے گا لیکن بھری بھیڑ میں پریشارسنک عملے کے سامنے اس طریقے کی گھٹنا کا ہو جانا اپنے آپ میں اصاف کرتا ہے کہ بلیاں میں دھرین سنگھ کے حاصلے کتنے ضابط بلند ہیں کہ اس کو قانون کا پریشارسن کا پولیس کا کسی کا بھی ضرور یہی سوال سب سے بڑا ہے وشال کی آخر کس کی شائے حاصل تھی اور ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں ایک بریک لیں گے ہم بریک کے بعد ہمارے ساتھ بلیا کے بیریہ سے بی جے پی کے ویدھائک سریندر سنگھ بھی جڑیں گے جن کا قریبی بتایا جا رہا ہے جو آروپی ہے ایک بریک لے رہیں فورا لوٹیں گے